اسلام علیکم my youtube family welcome back my youtube channel آج بہت ہی خوبصورت سا گلے کا ڈیزائن لے کر آئیوں راؤنڈ نیک میں میں نے وی بنائی ہے وی میں نے پٹی کے ساتھ بنائی ہے اور پٹی میں نے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ تیار کی ہے اس میں میں نے کچھ چیزوں کا استعمال کیا ہے جس میں ایک پٹی پر میں نے دونوں سائیڈوں پر پائپنگ کی ہے ساتھ میں نے اس میں ٹرائنگل اور مائٹنٹل کے بٹن یوز کیا ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ گلے کا ڈیزائن ہے میں نے اپنے کیا چیزیں اور کس چیز کے لیے بنایا ہے سب سے پہلے میرے پاس دو پلین پٹیاں تھی بلکل چیدھے کپڑے کی میں نے لیے اور اس کے بعد میرے پاس چیپی بکرم کی یہ پٹی تھی جس کے دونوں سائیڈ سے میں نے کپڑے کو کٹ کر لیا تھا اب ان پٹیوں کے میں لامبائی بتاؤں گی لامبائی ان کے میں نے 16 انچ رکھی ہے اور چوڑائی میں نے 1 انچ رکھی ہے دونوں پٹیوں کی سیم چوڑائی ہے 16 anچ میں نے ایک لگے میں ایک پلین پٹی لئے میں ڑکٹی ٹھوڑ کر لیا ہے اور میں نے اسے بٹی کے چھوڑائی رکھی ہے دو ستر رکھتے ہیں ہافں انچ سے کم اور اس لنبائی ہے وہ سولہ انچ رکھی ہے دو ستر میں نے اسے باقی ایکسر تھا اور میں نے پٹی کی کچھ کو نیٹ کر لیا ہے یہ ٹرائنگل ہے اور یہ میٹل کے بٹن ہے جو اس ڈیزائن میں یوز ہو گئے پلین دو پٹیاں تھے میں نے کپڑا دونوں سائیڈوں سے کٹ کیا تھا اس پہ میں پائپنگ کروں گی اس لئے اس کے لئے دو پلین پٹی ہیں تو سب سے پہلے میں اس پٹی کو ریڈی کرتی ہوں اس کے پلکل سینٹر میں میں پلین پٹی لگاؤں گی ایک وال رکھ کے لگاؤں گی دونوں سائیڈوں پہ ایک جیسا پرنٹیڈ کپڑا نظر آئے تو یہ سے لے گا میں نے دونوں سائیڈوں پہ بود پائپنگ کی ہے دونوں سائیڈوں پہ میں رکھ کے سیم اس کو سلائی لگا لوں گی بہت نیرنس کے ساتھ اور اس پٹی کو جوائنٹ کر لوں گی تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت میری پٹی تیار ہو گئی ایک پٹی کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب آئیے دوسری پٹی کی بھاری پلین کپڑے کی جو میں نے یہ چوڑائی رکھی تھی وہ پونے دو اینچے اب پلین کپڑے کو میں نیچے رکھا ہے اور پرنٹیڈ پٹی کو میں نے اُلٹا کر کے چیپی والی سائیڈ اوپر کر لی ہے اور ایک ستر کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں سلائی لگا لوں گی چیپی بکرم کے اوپر بلکل ہی میں ایک ستر کا مارجن چھوڑوں گی سلائی لگا لوں گی اس کے بعد پٹی کو پلٹ کے میں یہ اپنی پائپنگ نکال لوں گی اور بلکل پائپنگ کے ساتھ ساتھ رکھ کے ایک اور سلائی لگا لوں گی اس سے میری پائپنگ سیکیور ہو جائے گی اس کے بعد جو آپ کو ایکسٹر کپڑا نیچے نظر آئے اس کو میں کٹ کر دوں گی تاکہ میرے جتنا مجھے کپڑا چاہی تھا وہ نیچے کو رہ جائے گا اور باقی ایکسٹر کو میں کٹ کر دوں گی اب پونے انچ کم میں پٹی کے اوپر نشان لگاؤں گی اچھے سی یہاں سے فول کر لوں گی تاکہ ایک کریز لائن بن جائے اور یہاں سے میں ٹرائنگل رکھ کے لگانا شروع کروں گی ون بائی ون کر کے سارے ٹرائنگل میں لگا لوں گی پٹی کے اوپر ٹرائنگل کی نوک بلکل میں نے پائپنگ کی ساتھ ہی رکھی زیادہ باہر کو نہیں نکالی کیونکہ میں نے بٹن لگانے تھے سارے ٹرائنگل لگانے کے بعد ایکسٹر جو ٹرائنگل کا کپڑا ہے وہ میں کٹ کر دوں گی پٹی کے برابر کر کے اس کے بعد میں اس پہ بھی اپنی پائپنگ کا کپڑا رکھ کے پائپنگ کر لوں گی تو یہ دیکھیں میں نے وہ ٹرائنگل کپڑا کٹ کر کے اب واپس پٹی گھولٹا کر کے میں پائپنگ کر رہی ہوں تو یہ پٹی میری میں فولڈ ہو گئی ہے اس کو میں نے سیدھا کر لیا اور اپنی پائپنگ کو نکال لیا ابھی پائپنگ کی نیٹنس کی جو سلائی لگانی تھی وہ لگا رہی ہوں اس کی بھی میں ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر دوں گی اور اپنی پٹی کو نیٹ کر لوں گی دونوں سائیڈ سے میں نے ایکبل پائپنگ نکال لیا دونوں پٹیاں بن کے میری ریڈی ہو گئی ہیں اب اس کو اچھے سے ہم پریس لگا لیں گے تو اچھے سے پریس لگ چکی ہے دیکھیں پٹیاں کتنی نیٹ اور خوبصورت سی ریڈی ہوئی ہیں اس کے پاس میں کروں گی گلے کی کٹنگ گلے کی لیے جو میں چیپی بکرم لیے وہ آٹھ انچ چیپی بکرم کی لمبائی ہے اور اس کی پانچ چھوڑائی ہے اب اس میں میں گلے کی نشان لگا لوں گی ساڑھے تین انچ میں گلے کی چھوڑائی کا نشان لگاؤں گی ساڑھے چار انچ گلے کی لمبائی دونوں نشانوں کو ملاتے ہوئے میں ایک بوکس ڈرو کر لوں گی باکس ڈرو کرنے کے بعد درمیان میں سے میں سوا دو انچ کا نشان لگاؤں گی اور جو میں نے و کی چوڑائی لینی ہے وہ میں پونہ انچ لوں گی اب پونہ انچ کی نشان کو اور نیچے سوا دو انچ کی نشان کو ترشا کر کے میں وی ڈرو کر لوں گی اور جہاں پہ میں نے پونہ انچ کا نشان لگایا یہاں سے میں گلے کی گلائی کر لوں گی اس کے بعد میرے گلے کی جو ڈرو تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی اب میں اس نشان پہ گلے کو کٹ کر لوں گی تو چلے جب تک میں گلے کو کرتی ہوں کٹ جو میرے چینل پہ نئے ہیں تو وہ میرے چینل کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دیں اور میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں میں بہت بہت محنت کے ساتھ ویڈیو بناتی ہوں اور بہت اچھے اچھے ڈیزائن بناتی ہوں تو دیکھیں میرا گلہ کٹ کے ریڈی ہو گئے اب اس کو میں کپڑے پہ پیسٹ کر لوں گی تو اب جو اس پہ سائیڈ آف میں نے ایکسٹر کپڑا چھوڑا تھا اس کو میں فولڈ کر کے گلے کو اچھے سے نیڈ کر لوں گی سلائی لگا کے فولڈ کروں گی کپڑے کو اس کے بعد گلے کی میں درمیان کی مارجن لائن بنا لوں گی تو یہ دیکھیں گلہ میرا بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو میں سائیڈوں میں جتنا بھی ایکسٹر کپڑا تھا فولڈ کر لی اب گلے کی درمیان کی مارجن لائن مٹھائی اس کو میں کمیز کے فرانڈ پہ رکھے اور اس پہ ایک سلائی لگا لوں گی تاکہ میرا گلہ بلکل سیکیور ہو جائے تو یہ دیکھیں درمیان سے سلائی لگانے کے بعد اب میں پورے گلے پہ سلائی نہیں لگاؤں گی صرف وی کے اوپر سلائی لگاؤں گی چیپی بکرم کے ساتھ ساتھ پہلے ہم وی کو تیار کریں گے اور راؤنڈ شیو کو ہم بعد میں کریں گے تیار تو دونوں سائیڈوں پہ وی کے ساتھ ساتھ ہی رکھے میں سلائی لگا لوں گی تو یہاں سے ہم اپنی سلائی کو ختم کریں گے اس کے بعد ہم گلے کو پلٹیں گے اور وی کے ساتھ ساتھ رکھے ہی ہم اپنی پہلی پٹی رکھے اور تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ ڈیچ میں پٹی کو باہر کو نکال دوں گی جو گلے کی گلائی شیو میں اچھے سے کور ہو جائے گی اور اس کے بعد میں اپنی پٹی کو رکھے اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی پہلے میں جو پرنٹیڈ پٹی بھی پلین کپڑا یوز کیا تھا وہ والی میں پٹی کو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گی اس کے بعد میں ٹرائنگل والی اور جس پہ دونوں سائیڈوں پائپنگ کی تھی وہ والی پٹی کو لگاؤں گی تو اب میں نے جو وی کے ساتھ ہی کپڑے گلے کو پلٹا تھا وی کے ساتھ ساتھ سلائی رکھ کے لگا لیے اور اس کے بعد میں اس پٹی کو دونوں سائیڈ سے جوائنڈ کر لوں گی نیچے سے میں نے پٹی کو فولڈ نہیں کیا کیونکہ یہ والی دوسری پٹی کے ساتھ دباؤ میں آ جائے گی تو کوئی بات نہیں نیٹ نہیں ہے تو ویسے بھی اس کے دباؤ میں آنی اگر اس کو میں نیٹ کر کے لگاتی تو نیچے سے زیادہ موٹا ہو جانا تھا اس کے اوپر دوسری پٹی بھی آنی تھی اس لئے میں نے اس کو سیمپل ہی لگایا نیچے سے فولڈ نہیں کیا تو یہ دیکھیں اس والی پٹی کو ہم فولڈ کریں گے ہاف انچ اور اس سے ہم ایک انچ نیچے کو کر کے لگائیں گے تاکہ زیادہ موٹا نہ بنے یہاں سے اور نیٹنس بھی آئے اور اس پٹی کو دیکھیں ہم نے دباؤ میں بھی لے لیا وہ بلکل بھی فیل ہی نہیں ہو رہی اور پائپنگ کے ساتھ ساتھ رکھیں میں اس پہ بھی سلائی لگا لوں گی ٹرائنگل کو اٹھا کے لگاؤں گی ان کو میں نے سلائی میں نہیں لینا وہ بٹن کے ساتھ فکس کروں گی تھوڑا سا نیچے سے پٹی کو میں نے کور کیا اوپر جا کے ہلکا سا میں ترچھا کرتی جا رہی ہوں بھی کے ساتھ بلکل لگاؤں گی تو اس طرح دونوں سائیڈوں پہ کچھ پٹی یہ والی نظر آئے گی اور وہ پروپر پٹی ہے ہماری ٹرائنگل والی تو بلکل نظر آئے گی پٹی میرے دونوں سائیڈ سے سلائی لگ کے نیٹ ہو گئی تھی اب میں گلے کو سیکیور کر کے گلے کی گلائی پہ سلائی لگا لوں گی اچھے سے اب میں گلے کی راؤنڈ شیپ پہ بلکل چیپی بگرم کے ساتھ سلائی لگاؤں گی اس طرح میرا گلہ بن کے ریڈی ہو جائے گا تو بلکل چیپی بگرم کے ساتھ ساتھ ہم نے صرف ٹاؤنڈ کی شیپ دینی پہ سلائی نہیں لگانی کیونکہ ہم پہلے ہی بنا چکے سلائی لگ کے میری کمپلیٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ایکسٹر کپڑے کو کٹ کر دوں دونوں سائیڈوں سے وی کو بھی کٹ کروں گی اور ہلکے ہلکے سے میں کٹ لگا لوں گی زیادہ ڈیپ کٹ نہیں لگانے ہم نے سلائی نہیں کٹ کرنی صرف کٹ لگانے تاکہ گلے کا جھول وغیرہ سارا نکل جائے گلے کو سیدھا کر لوں گی بلکل اچھے تھے اور اس پہ میں پریس لگا کے اچھے سے ترپائی کر کے بٹن لگا کے آپ لوگوں سے فائنل لوگ کے ساتھ ملتی ہوں تو یہ دیکھیں گلہ بن کے بلکل تیار ہو گیا ہے میں نے گلے کی ترپائی کر لی اور اس کو اچھے سے پریس لگا کے نیٹ کیا ہے اس کے بعد ٹرائنگل پہ میں نے بٹن کا یوز کیا ہے وہ بھی میں نے فکس کر لیے بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ میرا گلہ بن کے ریڈی ہوا ہے دیکھیں کتنا نیٹ اور سوبر سا یہ گلہ بن کے تیار ہوا ہے دریس کی لکھ اچھی آ جاتی ہے اس طرح کی گلے بنانے کے بعد تو بہت ہی نیٹنس کے ساتھ میرا گلہ تیار ہوا ہے امید کرتے ہوں آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے ویڈیو کو لائک کر دے اور ایک اچھا سا کومنٹ کر دے میں پھر آؤں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا رکھیں خیال اللہ حافظ